الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا من لا نبی بعد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ تمامی کو شاد و آباد رکھے آپ لوگوں نے بھی یہ نیوز یہ خبر سنی ہوگی کہ کل یعنی تیس نومبر کو چاند گہن ہوگا تو گہن لگے گا تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ابھی شیئر ہو رہی ہیں وائرل ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ کچھ باتیں میں بھی عرض کرتا چلوں اس کے حوالے سے جو یہ گہن لگتا ہے اس حوالے سے ہمارا اسلام ہمیں کیا رہنمائیتہ فرماتا ہے اسلام ہمیں کیا کرنے کی تلقین فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل طریقے کار کیا ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو عرض کر دوں اس ویڈیو میں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے راوی اس روایت کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارکہ میں زمان مبارکہ میں ایک مرتبہ آفتاب یعنی سورج کو گہن لگا تو حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور طویل قیام و رکو سجود کے ساتھ نماز پڑی ایسا عمل میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا یعنی حضور علیہ السلام نے جو یہ نماز پڑی اس طرح طویل قیام و رکو سجود کیا اس طرح یہ عمل میں نے پہلی مرتبہ سنا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا پھر اس کا مقصد کیا ہے ان نشانیوں کا مقصد کیا ہے یہ جو سورج یا جاند کو گہن لگتا ہے اس کا مقصد کیا ہے پھر لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو چاہے سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو ذکر و دعا و استغفار میں مشغول ہونا چاہیے بخاری شریف چیچ بیاخا کے روایت یتراویچ حضرت اسما بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماؤن کی یہ تھی حضرت آفتابس گرہن لوگ تو حضور علیہ السلام و فرمو حکم کی گولام کریو آزاد یعنی اسلام ہمیں یہ تعلیمہ دے رہا ہے کہ جب یہ کام ہو جائے یہ نشانیاں ظاہر ہو تو پھر ایک تو دعا میں مشغول ہو جائے نماز میں مشغول ہو جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے رب تبارک و تعالی کی بارغہ میں اور یہ ہے کہ گولاموں کو آزاد کرے یہ اس کی بھی ہمیں تلقین آئی ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے راوی اس حدیث کے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز پڑھائی یعنی سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو اس کی نماز پڑھائی اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارکہ نہیں سندے تھے یعنی حضور علیہ السلام اس نماز میں کراعات بلند آواز سے نہیں کرتے تھے یعنی ہم یہ کراعات نہیں سر رہتے یعنی یہ تھی کچھ یعنی ہمیں جو تلقین آئی ہے وہ نمازوں کی آئی ہے ہمیں جو سورج گہن اور چاند گہن کے وقت جو تلقین آئی ہے اسلام کی طرف سے وہ یہی ہے کہ آپ دعا میں مشکول ہو جائے آپ نماز میں مشکول ہو جائے اپنے گناہوں کی معافی مانگے رب زلجلال کی بارگاہ میں اب دو چیزیں ہیں ایک تو سورج گہن ہے اور دوسرا ہے چاند گہن یعنی سورج گہن اور چاند گہن میں کچھ فرق ہے اور وہ فرق زیادہ بھی نہیں ہے تھوڑا ہی ہے بس یہ ہے کہ سورج گہن کی نماز سنت معقدہ ہے یعنی تاقیدی والی سنت ہے اور یہ جو چاند گہن ہے اس کی نماز مستحب ہے یعنی سورج گہن کی نماز سنت معقدہ اور یہ چاند گہن کی نماز یہ مستحب ہے اور اس کی جماعت کرا سکتے ہیں یہ جو سورج گہن والی نماز ہے اس میں جماعت کرا سکتے ہیں اور چاند گہن کی نماز جماعت سے نہیں کریں گے اس کے بعد اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ نماز کا پڑھیں گے یہ نماز اسی وقت میں پڑھیں گے جب سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو اسی وقت میں پڑھیں گے اگر گہن ختم ہو گیا اب مکمل ہو گیا اب ٹائم ختم ہو گیا تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتے یہ اسی دوران پڑھ سکتے ہیں اگر مان لو اگر اب ممنوع وقت میں یہ گہن لگا جیسے مغرب سے پہلے ممنوع وقت ہے جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس دوران نماز نہیں پڑھیں گے البتہ اس دوران دعا میں مشغول ہو جائیں گے اب یہ ہے کہ یہ نماز کیسے پڑھیں گے جس طرح عام نوافل ہم پڑھتے ہیں اسی طرح یہ بھی پڑھیں گے یعنی دو دو رکعت اوسطا دو رکعت پڑھتے ہیں ہم نوافل تو یہ بھی اسی طرح پڑھیں گے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع ہوگا دو سجدے ہوں گے اور اس نماز کے لیے جو تاقید ہے وہ یہ ہے اور اس کے لیے اقامت بھی نہیں ہوگی اور اس کے لیے جو بلند آواز سے قرآت بھی نہیں ہوگی جو ہم نے حدیث میں سنا تھا اور نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں حتیٰ کہ جب تک وہ گہن مکمل نہ ہو جائے تب تک دعا کر سکتے ہیں اور ان کی نماز جو جو سورج گہن کی نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ عیدگاہ یا جامعہ مسجد میں پڑھنا بہتر ہے اور یہ جو چاند گہن والی نماز ہے اس میں جماعت نہیں ہے اب جماعت افضل جو ٹھہری ہے کہ وہ عیدگاہ میں ہے یا جامعہ مسجد میں جو سورج گہن والی نماز ہے تو اس کے لیے ازان بھی نہیں ہے اقامت بھی نہیں ہے تو لوگوں کو بلائیں گے کیسے تو لوگوں کو بلانے کے لیے یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں اسلات جامعہ یعنی یہ الفاظ کہنے کی اجازت ہے سورج گہن اور چاند گہن کا اب ہم نے سن لیا کہ اس میں ہمیں کیا عمل کرنے ہیں کہ رب تبارک وطالعہ یہ نشانیاں اس لئے ظاہر فرماتا ہے تاکہ بندے درے اور میرے حضور سر و سجود ہوں اور مجھ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی تو ہمیں چاہیے کہ کل تیس نومبر کو یہ چاند گہن ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں ہم نماز پڑھیں دعا کریں اللہ تبارک وطالعہ حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ